مشرق وستا کی جنگ اب نہیں رکے گی کیونکہ اس میں دیگر قوتیں اور ممالک بھی شامل ہونے لگے ہیں پہلے تو یہ صرف اسرائیل اور حماس کی جنگ تھی لیکن اب حماس روس پہنچ چکا ہے اور روس اس حوالے سے پہلے ہی واضح طور پر اپنا مائنڈ دے چکا ہے کہ جنگ میں عالم اسلام کو ہماری جانب سے کسی بھی طرح کی مدد چاہیے ہو تو ہم تیار ہیں جنگ میں ایران حضب اللہ اور حامی قوتوں کو شرکت کے لیے امادہ کرنے کا بقاعدہ سلسلہ حماس نے شروع کر دیا ہے لیکن واضح رہے کہ حماس کو اس سلسلے میں بہت کم میند کرنی پڑے گی عرب اسرائیل کشیدی کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی ہلاک کر دیے گئے ہوں اور دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں کو اور وہاں کے شہریوں کو قیدی بنا لیا کیا ہو روس اور چین سمیت کئی ممالک نے فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے بقاعدہ طور پر صفبندی شروع کر دی ہے اب جنگ میں ایران حضب اللہ اور حامی قوتوں کی پہلے بات کر لی جائے ایران تو واضح طور پر مشرق وستہ کی جنگ میں قودنے کے لیے تیار ہے اور ایران یہ بھی اعلان کر چکا ہے کہ جب ہم جنگ میں آئیں گے تو امریکہ نواز اسرائیل کو ایسے ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس کا انہوں نے کبھی ناتو انتاظہ کیا ہوگا اور نہ ہی اپنے وہم و گمان میں سوچ سکتے ہیں دوسری جانب حضب اللہ پر یہ پریشر ڈالا جارہا تھا کہ وہ حماس کی حمایت کو چھوڑ دے حضب اللہ نے گزشتہ روز واضح کر دیا کہ ہمیں مرنا قبول ہے ہمیں قتل کر دیا جائے ہمارے سرگردنوں سے اتار دیا جائے لیکن کسی بھی قیمت پر ہم حماس کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ ان کے ساتھ مل کر میدان عمل میں لڑتے رہیں گے دوسری جانب حماس کے لیڈران اب روس پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ اہم ملاقاتیں کریں گے اس سے پہلے حماس کو ملٹری ایکوپمنٹ اور پیسہ فراہم کرنے کے حوالے سے روسی صدر ولادمی پیوٹین کا واضح طور پر بیان سامنے آیا تھا کہ عالم اسلام کو روس سے کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور دوسری جانب چین نے درکش میڈیا ذرائع کے مطابق گزشتہ روز یہ واضح کر دیا کہ ایران پر اگر اسرائیل اور مشرق کے وسطہ میں موجودہ جنگ کے تناظر میں کوئی حملہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا تو پھر ایران کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اور ہمارا مقابلہ کرنا ہوگا ان تمام تصاویر کو ملا کر دیکھئے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے